مہدر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے پرواز چلی پرواز چلی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدر میں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انقریب ایسا وقت آنے والا ہے جب قفر و زلالت سے بھرے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ آپس میں ایک دوسرے کو تم سے لڑاتے اور تمہاری شان و شوقت کو مٹانے کے لیے بولائے گا جیسا کہ کھانے کے دسترخوان پر جمع ہونے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کے قاب کی طرف متوجہ کرتے ہیں یعنی جس طرح کچھ لوگ جمع ہو کر کھانے کی محفل میں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھانے کے برطن سرکاتے رہتے ہیں اور اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو کھانے کے لیے کہتے رہتے ہیں چنانچہ وہ سب بلا تقلف اور بغیر کسی رکاوٹ کے ان برطنوں میں سے جو کچھ چاہتے ہیں لے لے کر کھاتے ہیں اسی طرح کفر و زلالت کے حامل لوگ تمہارے مقابلے پر جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو اکسائیں گے بھڑکائیں گے اور آخر کار وہ تمہیں حالا کریں گے تمہاری جائدادیں تباہ کریں گے تمہارے مال و اسباب لوٹیں گے اور تمہیں خانمہ برباد کریں گے اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ تم مسلمان ان دشمنان دین کے سامنے چارہ ترقی کی طرح ہو جاؤگے جس کا جی چاہے گا تمہیں نگل لے گا کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ان کا ہمارے خلاف جمع ہونا اور ہم پر غالب آجانا کیا اس سبب سے ہوگا کہ اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ تم کم تعداد میں ہوگے بلکہ اس وقت تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اس جھاک کسی ہوگی جو دریا نالوں کے کناروں پر پائے جاتے ہیں یعنی تمہارے اندر جرت و شجاعت اور قوت کا فقدان ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری حیبت اور تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں ضعیف و سستی پیدا کر دے گا کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں ضعیف و سستی پیدا ہو جانے کا سبب کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے بہزاری یعنی جب زندگی تمہارے لیے عزیز اور موت تمہارے لیے نہ پسندیدہ ہو جائے گی تو تم دشمن کا مقابلہ کرنے اور بہادری کے جوہر دکھانے کے قابل نہیں رہے آغاز سے قبل ایک نصر آج کی اہم سرکیا سرکاری سپوس طلبہ کو میاری تعلیم دے اور ہوسٹلز میں طلبہ کے لیے دماغ ترس والدیں فرام کریں حکومت تعلیم کے لیے سنشیدہ اہدے دارا لاپروائی نہ کریں سرکری چیرمنٹ ٹیوی چل رہا ہے پاسر کی اہم شہرہ پر چیتے کی گشت چیتہ نظر آنے سے مسافرین سمیت دہی عوام میں فوق اب آپ احتیاط بڑھتے چیتے کو پکڑنے کے لیے کیے جارے اپرما فورس اہدے دارا سرکر انسپیکٹر وہ سب انسپیکٹر پر سنار کو گرفتہ کرنے اور رحمت تلق کرنے کا سنار برادری کا حلصہ راستہ روکو اہتے چاہتے کلیکٹریٹ سپورٹس اسٹریڈیم کے تحفظ کے لیے کانگریس کا راستہ روکو اہتے چاہتے حکومت پر کھلاریوں سے نائن سافی کا الزام اب خبریں تفصیل سے سرکاری ہوسٹرز ریسیڈنشل تلبہ کو مسائل سے دوچار نہ ہونے دیں اور ساف سفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ تلبہ کو کوئی بھی مسائل نہ ہو اور تلبہ منیوں کے مطابق کھانے کا خاص خیال رکھیں زیڈ پی چیرمنٹ ڈیویٹل راک ہو گیا زیلے کی زیلہ پریشت آفیس میں سوشل ویل فیر ستہی سنگم چیرمنٹ داسری اندرہ کی زیرے صدارت میں ایکس آفیشیا کی ایسے سے زیڈ پی چیرمنٹ ڈیویٹل راو نے حصہ ریا اس موقع پر سرکاری ہوسٹرز ریسیڈنشل میں تلبہ کو پرام کر جانے کی سولیات کے مطالعہ مشاورت کی گئی کچھ ہوسٹرز میں تلبہ کو ادم سولت اور ان کے مسائل کے مطالعہ ہوسٹرز میں صاف سفائی کا خصوصی خیال رکھتے تھے تلبہ کو کوئی بھی مسائل سے دوچھا نہ ہونے کی کوشش کرتے تھے انہیں منیوں کے مطابق کھانے کا خاص خیال رکھا چاہے سردی کا موسم میں تلبہ کی سہت کا خصوصی خیال رکھے اس موقع پر دوپیل کی کھانے کے بعد زیڈ پی چیرمنٹ ڈیویٹل راو کی صدارت میں تراکیاتی کاموں سالنہ فیننس سنگم یہ کہ مختلف کاموں کے متعلق جان کا ہی حاصل کی اور بتایا کہ حکومت تراکیاتی کاموں کے لیے فنڈس کی اٹھرائی کر رہی تراکیاتی کاموں کو اہلیت دے رہی اور تراکیاتی کاموں کو میاری وہ مضبوطی کے ساتھ کروانا چاہیے زیڈ پی کے سردیے پندرابے فیننس سنگم ایس ایف سی فنڈس کے کاموں میں تیزی لانے کے لیے جلد مکمل کرنے میں پنچائت راہ دہی انجینئر کے اہدے داران دینچاس پی لے اس موقع پر زیڈ پی سی او گوین پنچائت ایس سی پرباکر آرمول ای ای مورلی ایس سی راچندر دگر خائدین موجود تھے چاہیےئے چاہیے مورتار ماندل صدر ٹیاریس اخلیتی سل محمد یوسف زلہ جگتیار میں جی فنیسٹر کے سیار کے پروگرام میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں اپنے حامیوں کے ساتھ رہانہ مورتار سل ماندل صدر ماندل محمد یوسف کی خیادت میں جگتیار میں جلسے کے لیے نوجوانوں کے امرہ ایک بس کی روان کی چیف نیسٹر کے چندرشیکر راؤ سات دسمبر کو زلہ جگتیار کا دورہ کرتے ہوئے زلہ کلیکٹر کے دفتر کا احتیتہ میڈیکل کالیش کے لیے سنگے بنیاد ٹیاریس پارٹی کے نو تامیش دو آفیس کا احتیتہ ان کیا تو انشاء پایا کیا جس پر ایک جلسے یا منعقلت ہوا جس میں تقریبا دو لاکھ سے زیاد افراد کے شرکت کی توقع کی گئی اس جلسے کو کامیاب بنانے کیلئے مورتار ٹون و مندل کے دہاتوں سے ہزاروں کی تعداد میں پارٹی کارکنان اور عوام نے شرکت کی مورتار مناریٹی صدر محمد یوسف نے کہا کہ چیف نیسٹر چندرشیکر راؤ کی خیادت میں ریاست تلنگانہ ترقی کی سمت کامزر ہے تلنگانہ ریاست میں ہر طبقے کو مساویح کو حاصل ہے بلخصوص مسلمانوں کے لیے شادی ہو بارک اماموں موزن کی امداد کی جائے گی جو کبھی بھی اس طرح کی سہلیت مہیاں نہیں کی گئی جس کی مصصہ سابقہ سے نہیں ملتی ٹیاریس کو دوبارے اقتدار حاصل ہو گا تلنگانہ بھرکے مسلمانوں کے جانب سے بھاری اکثریت سے کامیابی دلائی جائے گی اس موطب پر علماز مویس کے علاوہ نوجوانان کی قصر تعداد موجود تھی ٹی سی آر سابقے ریاست میں مسلمانوں کو اول درجہ دیا گیا ہے اس کوشی میں جگتیا جو پروگرام ہو رہا ہے وہ پروگرام کے لیے موطب کے جانب سے بڑے بیمانے پہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم لوگ آج وہ ریالی میں پارڈسپیٹ کرنے کے لیے سب جا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کچھلے سرکاروں میں کچھ بھی دیانے گیا تھا آج مسلمان بھائیوں کے لیے ہوندے اور اپنے خاوم کے لیے اپنے خاوم کے لیے ہوندے جو کیسی آر سابق جو ڈرمیٹ کر رہے ہیں جو شادی مبارک ہوندے اور موزم کا اور امامات کے جو کنخائیں دیا جا رہے ہیں پچھلے حکومت میں کوئی بھی نہیں دیا تھے یہ خوشی میں ہم سب کیسی آر کے ساتھ رہیں گے بولکے ہم وعدہ کرتے ہوئے ہم کو ہم ساتھ دیں گے سینئر کورپریٹر محمد شاکیل احمد فاسل کو نظم آباد امائیم تنظیم انچارش مخرر کرنا خوش آئند امائیم مزید مستقم انداز میں عوام کی خدمت کرے گی امائیم نمائندہ کورپریٹر منور علی کا بیان امائیم نظم آباد انچارش شاکیل احمد فاسل کو پیش کی تہنیت دی مبارک پا مجلس اتحاد المسلمین کی ہر دل عثیر شخصیت سینئر کورپریٹر وہ فلو ریڈر مجلس محمد شاکیل احمد فاسل کو نظم آباد صلاح مجلس تنظیم انچارش مخرر کیا جانے پر محمد منور علی نمائندہ کورپریٹر امائیم ڈیویزن نمبر اکتیس میں آج دفتر نظم آباد مجلس اتحاد المسلمین پر پہنچ کر شاندار تہنیت پیش کی محمد منور علی نے نیک تمنہوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ظلہ سطح پر مجلس اتحاد المسلمین کو مستحقم کرنے اور عوام کے خرید کرنے میں محمد شاکیل احمد فاسل نمائیہ روز ادا کرے کہ محمد منور علی نے کہا کہ صدر پلین مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور خیاد مخانینہ اگپر الدین اویسی ہندوستان بھر میں مسلم اخیت کو سیاسی خوت فرام کرنے کے لیے شب و روز محنت کر رہے تمام مجلسی خیادین وہ کارکنان ان کے نقشہ خدم پر اس موقع پر ڈیپٹی میں محمد عدریس خان محمد شہباز کوپشن میمبر وہ مارتمت ٹون مجلس محمد عرشد پاشا کوپشن میمبر کی علاوہ عزیز راہی محمد خلیب وہ دیگر موجود تھے محمد مروبر علی کیمرا ڈیویزن اکتیس کے خائدین مفتی حامد مولانا فہین مولانا شیخ افسر محمد ریزوان طیبہ مصریب شیخ زفر نجیب خوریشی آمیر سوہل خوریشی محمد اسلام محمد جاوید شیخ وفار سید جاوید سوہل چاوش شیخ علی شیخ آسیف مولانا محمد افسر سلیب آرمور محمد یوسف محمد بکی سید خیسر محمد مجراہید کے علاوہ نوجوانوں تاشن کی کسیر تعداد موجود تھی موسیقی شاکل بھائیگ腐 کو بلپوچی کرنے کا موغا دیا گیا ہے میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں شاکل بھائیگ şey بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور عیدریز بھائیگ کو بھی دعاوں سے انVery نظر سے ہمارے شاکل بھائیگ کو جو پوچ دیا گیا آئے اس کے لیے میں آساس صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے پاشا خادری صاحب کا اور احمد پلالا صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں انشاءاللہ ہمیشہ شکل بے کے لیے ہر نظام بات کے پورے جسٹک کے لیے جسٹک والوں کی پوری دعا رہیں گے انشاءاللہ اور کام بھی رہیں گا انشاءاللہ مجلسی انتظامی امور ڈسٹک پرزیڈنٹ بنایا گیا یعنی اربن اور زلی سطح پہ آپ کو تنظیمی امور کا صدر بنایا گیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ صدر صاحب پہلے سے ہی ہمیشہ عوام کی خدمت اور ہر پرل ہر موقع جہاں بھی عوامی سطح پہ کوئی کام کی ضرورت پڑی تو شکریہ فازل صاحب ہمیشہ پیش پیش رہے ڈپٹی میر صاحب ہمیشہ پیش پیش رہے اور پوری مدلسی خیادت نظامباد میں ہمیشہ پیش پیش رہے تو آپ کی اسی خصوصیات اور خدمات کی بنیاد پہ آپ کو مجلس اتحاضر مطلیمین کا صدر منتخب کیا گیا ڈسٹرک صدر منتخب کیا گیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی خدمات کو خبول فرمائے اور آپ کے خدمات کے دائرے کو وسیع فرمائے اور آپ کے خیادت کو اللہ پاک تادر خائم دائم رکھے اور بار بار ایسے اونچے مناسب اہدے اللہ آپ کو نوازے شہر میں کئی ایسے خابل اور باس صلاحیت کھلاری ہے جنہیں حکومت کی جانب سے سہلتیں اور مراد فراہم کی جائے تو عالمی سطح پر اپنا اور سلے کا نام روشن کر سکتے ہیں لیکن شہر میں کوئی سٹیڈیم نہیں اور کلیکٹریٹ اسپورٹس گرانڈ کو برقواست کرنا کھلاڑوں کے ساتھ نائنسافی کانگریس خائدین کا بھیان کلیکٹریٹ اسپورٹس گرانڈ کے تحفظ کے لیے کانگریس کا راستہ رکو اہتجاج حکومت کے احکامات پر خدین کلیکٹریٹ اسپورٹس گرانڈ کو برقواست کرتے ہوئے کلا بھون کی تابع عمل جس کے خلاف آج کانگریس خائدین نے اہتجاج کرتے ہوئے خدین کلیکٹریٹ اسپورٹس گرانڈ کو برقواست کرنے کا پرزورک متعلق کیا کانگریس خائدین نظم اباد رامرتی گوپی کارپریٹر گڑگو روید اوبید بن حمدان محمد احمد سابق کارپریٹر مسود احمد اجاز ویکی آتف وینوراش پریتم عبود بن حمدان کلیکٹریٹ گرانڈ سے متصل شہرہ پر راستہ لوگوں کو اہتجاج منظم کرتے ہوئے کہا کہ نظم اباد شہر میں کھلاڑیوں کے لیے ایک بھی اسپورٹس گرانڈ خائم نہیں کیا کیا اس پر ستم یہ کہ واحد اسپورٹس گرانڈ کو برقواست کرتے ہوئے کھلاڑیوں کے ساتھ نائنصافی کی جارہی نظم اباد سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نکل سرین اور خساب ادن نے اسپورٹس کے شعبے میں نظم اباد کا نام دنیا بھر میں روشن کیا حکومت تلنگانہ اور رکنے سمرے نظم اباد اربن بیگالا گریج اپتا ایمیل سی کے قویتہ کی یہ ذمہ دائی ہے کہ کلا بھون کے بجائے خدیم کلیکٹریٹ کی مکمل عراسی پر اسپورٹس گرانڈ تعمیر کرتے ہوئے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو فروغ دین میں نمائی رول ادا کرے لیکن کھلاڑیوں کے ساتھ نائنصافی کی جارہی کانگریس اپنا اہتجاج جاری رکھے گی آج یوت کانگریس انیس یوے کی جانب سے ایک دھرنا منظم کیا گیا ہے جس کا اصل مقصد کلیکٹر گرانڈ جو موجودہ ایمیلے اور منشٹر ٹی ایر ایس حکومت کے کلیکٹر گرانڈ کو ختم کر دینا چاہ رہے ہیں آج دیکھئے نظام آباد میں ایک ہی ایک پلیکٹر گرانڈ ہے وہ کلیکٹر گرانڈ ہے ان کے مفاد کے واسطے منشٹر اور ایمیلے دونوں ملکے ان کے کاروبار کے لیے ان کے بزنس کے لیے آج یہ گرانڈ کو جوہنا تباہ برباد کر رہے ہیں بیج دے رہے ہیں آج دیکھئے بچے سپورٹس ایتاریٹی گرانڈ میں آج نیشنل پلیئرز بن گئے کوئی انٹرنیشنل لیول میں جوہنا آج کھیل رہا ہے آج ان کا مستقبل ٹی آر ایس گورنمنٹ ختم کرنا چاہ رہی ہے یہ کیوں یہ لوگ ان لوگ کے خلاف سازی سرچے ہیں ہم ہم کلیکٹر صاحب سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کلیکٹر صاحب اگر یہ گرانڈ کو دھکا لگیں گا تو کانگریس پارٹی یہاں سے جوہے اٹھنے والی نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں اگر یہاں پہ کلیکٹر گرانڈ خائم نہیں رہا گیا تو ہم جوہے اس کے اوپر آگے کا ایکشن پلان رکھیں گے اور یہاں پہ جوہے نا یوت کانگریس کے جو بھی کاریہ کرتا رہیں گے یا انیسیوے کے کاریہ کرتا یہاں پہ پہرہ دے کر کام کریں گے اور کلیکٹر گرانڈ کو دھکا لگنے نہیں دیں گے یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کلیکٹر صاحب سے اور کیسی آر صاحب سے بھی ہم ایک پرخلوس اپیل کر رہے ہیں آپ نین سے جاگیے کیسی آر صاحب تباہ اور برباد ہو جا رہا تلنگانہ بنگارو تلنگانہ بول کے خرزوں کا تلنگانہ کر دے رہے آج روڈ پہ لالیے تلنگانہ کو آپ آپ کلیکٹر گرانڈ کے معاملے میں توجہ دیجئے پرشانت رڈی صاحب سے ہماری ایک وارننگ ہے کہ آپ اگر یہ کلیکٹر گرانڈ کو یہاں سے ہٹائیں گے تو کاریہ کرتا آپ کو نظامباد میں انٹر ہونے نہیں دیں گی یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کم اخراجات سے کم وقت میں زائد فائدے کے لیے اوائل پام کے فصلوں میں سرکاری جانب سے اوائل پام کے پودو کو سبسیڑی پر فراہم کیا جا رہا کسان مستفید ہو زرائی اوہدے دار سدھی رامیشور کا بیان ایڈپلی منڈل کے جام کمپیٹ گاؤں میں زرائی اوہدے داران کی جانب سے اوائل پام فصلی کی پیداوار کیلئے کسانوں میں شورویداری لائے گئے اس موقع پر منڈل زرائی اوہدے دار سدھی رامیشور نے بات کرتے ہوئے کسانوں کو بتایا ہے اوائل پام کی فصلوں کو کس طرح سے کس طریقے سے اگانا چاہیے اور کب کس طرح سے دماؤں وہ خات کا استعمال کرنا چاہیے کسانوں میں تفصیلات بتائی اور کہا کہ اس اوائل پام کے پودو کو حکومت کی جانب سے کسانوں کو سبسیڑی پر فراہم کرتے ہوئے ڈرگ پائپلائن سسٹم کو بھی فراہم کیا جا رہا اور اوائل پام فصل میں ایک پودے سے دوسرے پودے کے درمیان خالی جگہوں میں دوسری فصلوں کو بھی اگایا جا سکتا ہے جسے سرائی اوہدیدار آپ کو تفسیلی طور پر بتائیں گی کافرس نگر پیپر مل کے معایدے کے مطابق اس فصلے کے اطراف درختوں کو لگاتے ہوئے کسانوں کو آمدنی کے ذرائے میں اضافہ ہو سکتا ہے اس پرگرام میں سوسائیٹی چیرمنٹ ریتو سیوہ سمیتی زگر راجر کار انپیو سبحاش چندر بوس اے ای ای اوہ دیگر موجود تھے مطابق اس پر timber ب Byzند اے ای ایدار آپ کو اے ایل پاں غیر کونٹ اے ایل پاں معنی درخت نانட gw PU اے ایل پاں خلال اے quand е keen اس پر لائے لای مطابق7 ما نا که رغی esc Ty 1.53 جبة موسیقی 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 سانے کے ساس دستیاں وہ بھی راتوں دیں 24 x 7 یعنی کسی بھی وقت کسی بھی سسم کی دوائے کیلئے روپ کریں ڈے اینڈ نائٹ نیو کیکی فارمیسی بودھر روٹ کا ساسی ساس اس جے میبریبل رسٹ پولی کلینک پر تجربے کا ڈاکٹر اہتشاہ بیو ایمیس وہ ڈاکٹر احسان کی خدمات اب مریضوں کو ہاسے تجربے کا ڈاکٹر سے مہینہ کروائے تو رابطہ کریں کیکی فارمیسی دیکھ اینڈ نائٹ نیسمہ پاک میں جدید تکنیکی آلات سے لیس واہت مارٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل سیٹی ہسپیٹل بودھر روٹ نیسمہ پاک پچاس بیٹوں کا جدید دوا کھانا دس آئیس یو بیٹس پانچ انہائیس یو بیٹس کی سولت کے ساتھ ایڈوائنس وینجیلیٹرز ڈیلیسیس یونیٹ ایڈوائنس لیبریٹری ایکس رے یو ایس جری اپڈوامی پیٹ کے جملہ مراس انہائی جدید ترس کا اصری آلات سے لیس آپریشن تھیٹل مہین تجربے کا میڈیکل ٹیم کے ساتھ چوبیس کھنٹے تپی خدمات آپ کی اپنے سٹی مارٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل میں ہمارے سٹی مارٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل میں اینیس تھیشیا وہ کریٹیکل کے میڈیسن پرمالوجی پھیکڑو جنرل میڈیسن جنرل سجری وہ لیپرسکوپک سجری گائنکالوجی وہ سٹیکس پیڈیوٹریس وہ نیونیٹل آرثوپیڈک ہڈیوں ٹراما وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجکل کاسترو وہ انترالوجی بینڈل داتوں مہنسیلو فیشل سجری کارڈیولوجی 2D ایکو اینڈ تی ایمٹی نیورالوجی اینڈ نیورو سجری نیفرالوجی فیزیو تھیرپی دس ماہر تجربے کا اور خابل ڈاکٹرز کی ٹیم کا واحد دواپنا سٹی مارٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل کے خصوصیت نارمل زجکیوں پر خاص کا بچہ اشار صورت پر ہی آپریشن سے زجکی اور دل کی امراض برخصوص دل کا دورہ ہارٹ اٹیک کا علاج میاری اور انتہائی مناسب قیمت میں ماہر کارڈیولوجی دل کے ڈاکٹر کی خدمات چوبیس سو گھنڈے افقام کے لیے دستیا سٹی مارٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل تمام میڈیکل کیس ٹراؤما کیس اور تمام آپریشن انتہائی کم خرش میں کورپریٹ کی ترس پر مزید مارمات اور الاج کے لیے رابطہ کریں مینجنگ ڈیریکٹر محمد عبدالحمی سٹی مارٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل خرجہ کولنی بودھرورت نیزمپار سیل نمبر 857118-18578 اور 85989-86666 وقفے کے بعد دوبارہ استخبالے بڑھیں گے مزید خبروں کی جانب تیلنگانہ مینیلٹی پریویٹ ریکرگنیز اسکولز اسوسییشن کی جانب سے مفتی محبوب خان حسامی کو صدر خاصی مخرر کرنے پر مسرد کا حساب خاصی مفتی محبوب حسامی صدر جمعیت العلمہ حافظ لہقان اور نائب خاصی مرزا سلیم ویک کی بکسرت کی گئی گلپوشیت اور دی مبارک بار تیلنگانہ مینیلٹی پریویٹ ریکرگنیز اسکولز اسوسییشن ٹی ایم پی آر ایس اے کے وفد نے مفتی محبوب خان حسامی سے دفتر خزاق پر ملاقات کی اور صدر خاصی مخرر کیے جانے پر انہیں دیلی مبارک بار دیتے پر اسوسییشن کے ذمہ داران خاضی مفتی محبوب خان حسامی کی بکسرت گلپوشیت اور شارپوشیت کرتے پر تہنیت پیش کی اسی طرح صدر جمعیت العلمان اسم پر حافظ لایق خان کو بھی ان کی ملی خدمات پر تہنیت پیش کی اور نائب خاضی جو کہ کافی برسوں سے خزاق میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں انہیں بھی تہنیت پیش کی ٹی ایم پی آر ایس اے کے وفد میں اسوسییشن صدر اقبال خان فرید الدین محمد عظیم الدین زاکین حسین عظیم خان سید فیصل محمد مجراہد محمد قیف اہدشاہ حسین محمد اہجاز وہ دیگر موجود تھے وفد نے خاصی مقرر کے جانے پر مسارت کا احسار کیا اور بہتر خدمات پر زور دیا اللہ تعالیٰ میناٹیس پر دیکنگل اسسویشیشن نظام بار نے ہم بہت خوشی آج ہمارے خاضی صاحب کی اور ریئی صاحب کی جو کوشی کیے ہیں جس میں آج ہم بہت خوش ہیں کہ نظام بار اتنا تغیر ایس او آبادی میں آ چکا ہے جس کے لئے خاضی کی ضرورت تھی الحمدللہ تلانانا گورنمنٹ کے میں محمد مشہور ہے جس کے وجہ سے آج ہمیں آورے کے خاضی کا انتخاب ہوا ہے جس سے لوگوں میں جہے سے ایک بہت بڑی صلاحات میں چکی ہے جس کے وجہ سے ہم لوگ تمام جہے سے انہین مالک اندراج کی خوشی کیے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ الحمدللہ خالی صاحب اچھی خدمات کریں گے اور جہے سے ہم اس سے بہت حاصل کریں گے آپ حافظ علی اور حمدللہ مفتی صاحب بھی باسر جانے والی اہم شہرہ پر چیتے کی گشت اطراب کی گاؤں والوں کو بھی احتیاط برتے کا فورس اوہدے داران کا مشورہ چیتے کو پکرنے کے لیے پینچروں کا انتظام کرنے کا جنگلاتی اوہدے داران کا تیار کن نویپیٹ منڈر کے جگہ راؤں فارم اببہ راؤں گاؤں کے درمیان چیتے کو دیکھا کیا رات کے وقت باسر اہم شہرہ پر مولی نامی شخص اپنی بائٹ پر جا رہا تھا اور چیتہ پر نظر پڑھنے سے وہ گھبرا کیا اور جنگلاتی اوہدے داران کو اس بات کی اطلاع دے فورسٹ اوہدے دار پدما راؤں نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر چیتے کے آنے جانے کے نشانہ کی نشانہ نہیں کی فورسٹ اوہدے داران کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں چیتے کا کبھی آنا جانا ہے کچھ دن پہلے اسی علاقے میں کسی نامالوں گاڑی کے ٹکرانے سے ایک چیتے کی موت بھی واقع ہوئی تھی نوی پیر جنگل میں کبھی کبھا چیتے کو دیکھا کیا جس سے اس علاقے میں چیتے کی تعداد میں اسافہ کا اندیشہ ہو رہا اور بھوک سے وہ کبھی کبھی گاؤں میں بھی آنے کی کوشش کر رہے جس سے گاؤں والوں میں خوف پیدا ہو کیا فورسٹ اوہدے داران نے گاؤں والوں سے راتوں میں باہر نہ نکلنے کا انتبا دیا اور جلدی چیتے کو پکڑنے کی لیے پنجروں کا انتظام کرنے کا تیہ پھول دیا عوام کو کسی خصم کے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے بس احتیاط کرنے پر زور دیا رینجر کے سٹ پہ ہائی سکول کے ہاؤسٹر میں رات کے کھانے کے بعد تلبہ کی سہت بگڑنے سے اسپتہ لے جائے گیا اب تلبہ کی سہت بہتر ہے مقامی سربنج ڈپٹی ڈی ایم اینچو کا جیسا رینجر منر کے زلہ پریشت ہے اسپول کے لڑکیوں کے ہاؤسٹر میں منگل کی رات کو رات کے کھانے کے بعد سہت بگڑ جانے سے اسٹاپ نے فوراً تلبہ کو زلے کے سرکاری اسپتال میں داخل کروایا بتایا جاتا ہے کہ اب تلبہ کی سہت بہتر ہونے سے انہیں ڈسچارج کر کے ہاؤسٹر پھیج دیا گیا اس بات کی اطلاع ملتے ہی ڈپٹی ڈی ایم اینچو ڈاکٹر راجش نے دیگر اہدے داران مخامی سرپنج رمیش کمار کھیمرا ہاؤسٹر پہنچ کر تلبہ کی سہت جاننے کی کوشش کی اور ہاؤسٹر میں اطراف ساف سفائی کا جائسہ لیا اور پینے کے پانی کے نمونے کو حاصل کیا اس موقع پر ڈاکٹر راجش نے دوپہر کے کھانے کو جانشتے پر تلبہ کی سہت پر اثر پڑنے کی وجہات کو مالک کیا اور خصوصا برطن کی سہی سفائی اور پینے کے پانی اور ساف سفائی کا خیال رکھنے کی تاقیت کی گئے اس موقع پر ڈاکٹر شیوہ پرسا تیبی املا سی ایش شرون کمار کے رویندر ناگر آجو فارمیسسٹ رامچدر پودگر موجود تھے سرکل انسپیکٹر بھینکل اور ارگٹلا سب انسپیکٹر کے خلاف سناروں کا راستہ روکو احتجاج میٹ پلی کے سنار کو ارگٹلا میں بھینکل سرکل انسپیکٹر سی ای ارگٹلا سب انسپیکٹر ایس ای کے خلاف چورائے پر سناروں کا راستہ روکو احتجاجی درنا منظم کیا کیا تفصیلات کے مطابق میٹ پلی میں مقیم سونے کے تاجن رمنا کو چار دن خبل ارگٹلا پولیس نے گرفتار کیا اور اس پر کیس درج کے بغیر پیسوں کے لیے حراسہ کرنے کا ارگٹلا ایس ای کے خلاف ڈاؤن ڈاؤن کے نارے لگائے پولیس کا کہنا ہے کہ ارگٹلا سے تعلق رکھنے والا بھرت جو چوری کے ایک کیس میں پایا گیا تھا اس نے چوری کا سونا رمنا کو فروقت کیا اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سونے سے متعلق رقم ساڑھے تین لاکھ روپیوں کو آن لائن کے ذریعے ٹرانسفر کیا کیا مزید پچاس ہزار روپیے نفت رقم بھرت کو دیئے گئے جس نے رمنا کی چوری کی جائدات فروقت کی اہد جاجی نے بتایا کہ پولیس انہیں حراسہ کر رہی دس لاکھ دن تو کیس ختم کر دیں گے اس سلسلے میں بھیمکل سیئے اور ارگٹلا ایس سائی گزشتہ چار دنوں سے رمنا کو حراسہ کرنے کی شکایت کی اہد جاجی دھرنا تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا اہد جاجی نے ارزام آیت کیا کہ اعلیٰ اہد داران سے شکایت کی گئی لیکن اس پر کوئی رد عمل نہیں کیا کیا سوری کے تاجیروں کو حراسہ کرنے سے یہ معاملہ سامنے آیا مہتما پولیس چوری کی واردات میں جائدات کی وصولی کے لیے رخم کے لیے حراسہ کررہی مستش Bond پولیس شکل چیعہ لانی سورناکارو لاندھو دنیا چیدین جاری سورناکارو ایندو ایندو خلاسر ایندو سورناکارو مہتما سورناکارو ممید ایندو آنیا اکرہ ممید مآمید نیک ایترا خلاسر ایلات سنکڑ جاری روز مار موسیقی 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 آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مسید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جڑے رہے پرواز ٹیوی سے عبد اجازت اللہ حافظ